نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں بندہ ناچیز مولانا قاری محمد اشرف شاکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے خواب میں والدہ محترمہ کو دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب میں اپنی والدہ کو دیکھنا ان سے باتیں کرنا ان کو خوش دیکھنا غمگین دیکھنا اپنی زندہ والدہ کو مردہ دیکھنا یا مردہ والدہ کو زندہ دیکھنا خواب میں والدہ کا خواب دیکھنے والے کی پٹائی کرنا یا ان سے جھگڑا کرنا یا ان کو راضی دیکھنا ان کو خوش دیکھنا یا اپنی والدہ کا بوسہ لینا یا ان کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہوئے دیکھنا اس کے علاوہ اسی سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں جو کہ والدہ سے ریلیٹڈ ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع یعنی خواب میں اپنی والدہ محترمہ کو دیکھنا خواب میں اپنی والدہ کو دیکھنا مشکلات پر قابو پانے پریشانیوں کے دور ہونے مقصد حاصل ہونے عظمتیں اور بلندیاں پانے کی علامت ہے انشاءاللہ خواب میں اپنی والدہ سے باتیں کرنا دلی خواہش پورا ہونے پریشانیوں کے دور ہونے کی علامت ہے خواب میں اپنی والدہ محترمہ کو خوش دیکھنا خوشی ملنے عزت و مرتبہ کے بلند ہونے فیدہ حاصل ہونے اور دلی مقصد پورا ہونے کی علامت ہے انشاءاللہ خواب میں اپنی والدہ محترمہ کو غمگین دیکھنا غم کی حالت میں دیکھنا یہ غم پریشانی اور نقصان کی علامت ہے خواب میں اپنی والدہ محترمہ کو کوئی توفہ دینا خاندان کی آنکھوں میں ممتاز ہونے اور اپنی والدہ جیسی عزت پانے کی علامت ہے خواب میں اپنی زندہ والدہ کو مرتے ہوئے دیکھنا یعنی ان کا مر جانا فوت ہو جانا کام خراب ہونے نقصان ہونے کی علامت ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ کرے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الصدقہ صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے خواب میں اپنی والدہ محترمہ کو زبا کرنا یہ اپنی والدہ کی نافرمانی کرنے یا ان کے ساتھ ظلم کرنے کی علامت ہے خواب میں اپنی والدہ محترمہ کی نافرمانی کرنا یہ بڑے گناہوں یعنی قتل شرک اور کفر میں مبتلا ہونے کی علامت ہے خواب میں اپنی والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا تمام گناہوں سے توبہ کرنے نیک ہونے پرہیزگار ہونے عبادت گزار ہونے کی علامت ہے خواب میں اپنی مرحوم والدہ کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنا خوف زدہ کے لیے خوف سے نجات ملنے غم زدہ کے لیے غم سے نجات پانے کی علامت ہے خواب میں اپنی والدہ محترمہ سے لڑائی جھگڑا کرنا جھگڑتے ہوئے دیکھنا پریشانی غم اور نقصان کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب میں اپنی مرحومہ والدہ کو زندہ دیکھتا ہے اچھے لباس میں دیکھتا ہے پاکیزہ قیمتی لباس میں دیکھتا ہے تو دلیل ہے کہ یہ بندہ اچھی اچھا بخت پائے گا اس کو اللہ پاک رزق اطاف فرمائیں گے اور خواب دیکھنے والے کا جو کام ہوگا وہ بہتر ہوگا اگر کوئی خواب میں اپنی مرحومہ والدہ کو زندہ دیکھتا ہے تو یہ غم سے نجات پائے گا اس کے اللہ پاک اس کے غموں کو دور فرمائیں گے اگر کوئی شخص خواب میں اپنی والدہ محترمہ کو تل شروع دیکھتا ہے غصے میں دیکھتا ہے میلے لباس میں دیکھتا ہے تو خواب دیکھنے والے کے دولت رزق میں نقصان ہوگا اور بخت میں نقصان ہوگا اور اگر کوئی بندہ خواب میں اپنی والدہ محترمہ کو اچھے خوش لباس میں دیکھتا ہے پاکیزہ لباس میں دیکھتا ہے اور وہ ان کو ہستے اور مسکراتے ہوئے دیکھتا ہے تو دلیل ہے کہ شرف بزرگی مرتبہ پائے گا اگر کوئی شخص خواب میں اپنی والدہ محترمہ سے گلے ملتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو تو یہ مشکلات تکالیف پریشانیوں سے نجات پانے کی علامت ہے خواب میں اپنی والدہ محترمہ کو غصے میں دیکھنا یا والدہ محترمہ کا خواب دیکھنے والے کی پٹائی کرنا اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی غلطی کرتا ہے گناہ کا کام کرتا ہے غلط راستے پر چل رہا ہوتا ہے اس لیے اس کی والدہ محترمہ اس کی پٹائی کرتی ہے تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے گناہ چھوڑ دے غلطی کا کام چھوڑ دے خواب میں اپنی والدہ محترمہ کا بوسہ لینا ان کو پیار کرنا بہتری اور فائدے کی علامت ہے خواب میں اپنی والدہ محترمہ کی خدمت کرنا دونوں جہانوں میں کامیابی آسل ہونے کی علامت ہے خواب میں اپنی والدہ محترمہ کو راضی دیکھنا خوش دیکھنا یہ بھی کامیابی کی علامت ہے خواب میں اپنی والدہ محترمہ سے باتیں کرنا لمبی عمر پانے کی علامت ہے خواب میں اپنی والدہ محترمہ سے کوئی چیز لینا رزق ملنے کی علامت ہے خواب میں اپنی ماں سے ہمبستری کرنا صلح رحمی ہونے مدد پانے اور والدہ کے مہربان ہونے کی علامت ہے خواب میں اپنی مرہومہ ماں سے کلام سننا مقصد حاصل ہونے کی علامت ہے اگر نصیت سنتا ہے تو بہتری کی علامت ہے اگر اس کی مرہومہ ماں اس کو کوئی نصیت کرتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی مرہومہ والدہ کی نصیتوں پر عمل کرے خواب میں اگر اپنی مرہومہ والدہ سے کوئی کھانے کی چیز لیتا ہے تو خواب دیکھنے والے کو ایسی جگہ سے معزز اور پاکیزہ رزق اللہ پاک عطا فرمائیں گے جہاں سے خواب دیکھنے والے کو امید بھی نہیں ہوگی خواب میں اپنی مرہومہ والدہ سے قرآن مجید لینا خیرات کرنے عبادت کرنے اور نیک کام کرنے کی علامت ہے خواب میں اپنی مرہومہ والدہ سے مرہومہ والدہ کا خواب دیکھنے والے کو کھانے پینے کی کوئی جیز دینا اگر خواب دیکھنے والا اپنی والدہ مطرمہ سے وہ کھانے پینے کی چیز لیتا ہے اور پھر کھا لیتا ہے تو اللہ پاک اس خواب دیکھنے والے کو حلال روزی عطا فرمائیں گے اور اگر کھانا تو اس کو ملتا ہے لیکن یہ کھاتا نہیں ہے تو پھر نقصان اٹھانے کی علامت ہے خواب میں اپنی والدہ مطرمہ کو خوشی خوشی دیکھنا ہستے اور مسکراتے ہوئے دیکھنا اس کا عزت اور مرتبہ بلاند ہونے فیدہ حاصل ہونے غیب سے پاکیزہ رسک ملنے کی علامت ہے انشاءاللہ العزیز اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک بھی کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیوب نیٹورک پر نیو ہیں تو ہمارے چینل اسلامیک ٹیوب نیٹورک کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلیک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں اللہ پاک آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے اور آپ کی تمام دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين